موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین ناظرین اللہم صلی اللہ محمد ربکا ورسولکا والی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات سامین ناظرین اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے اور اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے سامین ناظرین آج ہم جس ٹوپک پر بات کریں گے وہ آج کل کی مناسبت سے ہے یعنی نزلہ زکام بخار آج کل ان بیماریوں کا پورا سیزن ہے اور آج کل اسی قسم کے مریض کلینک پر آ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں بقیدہ ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ تمام لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ ان دن میں کون کون سے عدویات کام آ سکتی ہیں تو سامین ناظرین اگر آپ کو نزلہ زکام ہو اور راتیں ٹنڈی ہوں اور دن گرم ہو تو اس کی دواء ڈل کمارا ہے اگر سامین ناظرین اگر آپ کو نزلہ زکام ہے اور ساتھ قبض بھی ہے تو اس کی دوائی برایونیا ہے سامین ناظرین اگر آپ کو نزلہ بخار ہے اور ساتھ پیاس لگ رہی ہے تو اس کی دوائی مرک سال ہے سامین ناظرین اگر آپ کو نزلہ ہے بخار ہے اور ڈسٹ کی الرجی بھی ہے آپ کو ساتھ تو اس کی دوائی کیمہ ملہ ہے سامین ناظرین اگر آپ کو نزلہ بھی ہوا ہے ہوا ہے بخار بھی ہے اور ساتھ پیچش بھی ہیں تو اس کی دوائی کالی بھائی ہے سامین ناظرین اگر آپ کو نزلہ ہے بخار ہے سستی ہے اور ساتھ پیاس بھی لگ رہی ہے تو اس کی دوائی پسٹیلہ ہے سامین ناظرین اگر نزلہ ہے بخار ہے جسم میں درد ہے تو اس کی دوائی یوپیٹوریم ہے سامین ناظرین اگر آپ کو نزلہ ہے بخار ہے اور بہت زیادہ پیاس ہے تو اس کی دوائی اگر پیاس کم ہے اور نزلہ زکام بخار ہے اور سستی ہے بہت زیادہ تو اس کی دوائی جلسیمیہ میں سامین ناظرین اگر آپ کو نزلہ بھی ہوا ہے بخار بھی ہے اور ہڑیوں میں درد ہے بیچینی ہے تو اس کی دوائی رسٹاک ہے سامین ناظرین اگر نزلہ ہے بخار ہے اور سردی ہے اور توڑا توڑا پیاس آپ کو لگ رہی ہے تو لیکن بار بار پانی کی پیاس آپ کو لگ رہی ہے توڑی توڑی مگر بار بار پانی کی پیاس ہے تو اس کی دوائی آرسین اگر کا آلبم ہے تو سامین ناظرین یہ جو عدویات میں نے آپ کو ہومپیتے کی گروائی ہیں اور ساتھی آپ کو ان کی علامات بھی بتا دی ہیں تو امید ہے کہ اب آپ کو آسانی ہو گئی ہوگی دوا کا انتخاب کرنے میں کیونکہ ان تمام جو عدویات ہیں ان میں ایک بات مشترک ہے کہ ان میں نزلہ ہے اور کسی میں ساتھ بخار ہے اور کسی میں ساتھ پیاس ہے کسی میں جسم میں درد ہے جو ان کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہیں انہیں ان میں فرق ڈالتی ہیں تو آپ انہی کو مت نظر رکھ کر دوا کا انتخاب کر سکتے ہیں سامین ناظرین ہومپیتے کی عدویات کو استعمال کرنے کا اپنے ایک طریقہ کار ہے اس کے بارے میں باقیدہ میری ایک ویڈیو موجود ہے آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہومپیتے کی عدویات کو کس طرح استعمال کیا سکتا ہے سامین ناظرین آج کی ویڈیو اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے آمین سم آمین آمین یا رب العالمین موسیقی 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 موسیقی